تو آدھا آپ نوازکار گوڑیڈنگ سے سرکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی بچپن میں بہت سارے کتابیں پڑھی بہت سارے نوول پڑھے تھے کئی فلمیں دیکھی آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی دیکھی ہوں گی کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامنے والے کا دماغ پڑھتے ہیں ان کے دماغ میں گھس جاتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے جو سامنے والے کی بات چیت ان کے چال ڈھال اس کے ذریعے وہ اس پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں کئی بار ایسا بھی سنا کہ اگر کوئی کچھ دیر تک کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے تو وہ اس کی پوری شخصیت کو کنٹرول کر لیتا ہے پھر وہ جیسا چاہتا ہے وہ ایسا کرتا ہے بہت سارے لوگ اسے جادو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ جیسے میڈیشن ہوا سیئر ہوا سائیکک ہوا الگ الگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب چمتکار ہے لیکن ایک شخص اس دنیا میں ایسا تھا جس کی کچھ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کے فین تھے دیوانے تھے اس سے مل کر خوش ہوتے تھے ان میں چاہے اپنے دیش کے مہاتمہ گاندھی ہو یا پھر سائنٹسٹ آئنسٹائن ہو اس کے علاوہ اسٹیلن ہو رشیا کے جو اس وقت حکمران تھے تو ایک شخص ایسا ہوا جس کو لے کے پوری دنیا میں جب تک وہ جیا تب تک بھی وہ ایک میسٹیریوس شخص تھا رہسے مئی جب موت ہوئی اس کے بعد بھی بہت سارے ریسرچ ہوئے جو رشیان کفی آجنسی کے جی بھی ہے اس نے اس کے پر بہت سارے دوکومنٹس کانفیڈنشل بنائے لیکن وہ کیا تھا کیوں تھا کیسے تھا اس کی اصلیت کیا تھی پوری طرح سے یہ بات سچ سامنے نہیں آ پائی حالانکہ اس شخص نے خود اپنے اوپر ایک کتاب لکی مرنے سے پہلے About myself اور اس کتاب کے ذریعے بھی لوگوں نے اسے جانا تو کئی لوگ اسے جادوگر بھی کہتے ہیں کئی لوگ اسے سیککک کہتے ہیں کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کے دماغ میں گھس جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی سامنے والے سے کروا سکتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سامنے والے کو وہ بھرم میں ڈال دیتا ہے اس کی سوچ اس کی دھارنا کو بدل دیتا ہے اگر وہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں وولف میسنگ کی ایک ایسا شخص جس کا جنم اس وقت پولین میں ہوا حالانکہ اس پہ رشیہ کا ہی ایک طرح سے کہ آدھیم تھا قبضے میں تھا 1874 میں جنم ہوا وولف میسنگ کا ایک یہودی پریوار میں اور جو فیملی کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ بڑا ہو کر ربائی بنے ربائی یہودیوں میں اس شخص کو کہتے ہیں جو دھارمک گیان دیتا ہے دھارمک چیزیں بتاتا ہے پڑھاتا ہے جیسے ہمارے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید مولوی ہوتے ہیں یا پنڈت ہوتے ہیں جو دھرم کا گیان دیتے ہیں تو یہودیوں میں ربائی تو وہ چاہتے تھے اس کے ماں باپ لیکن اس کا دماغ دھیان ان چیزوں میں تھا نہیں پڑھنے لکھنے میں اتنا من نہیں تھا اور گھر کی کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ پریشان بھی تھا ایک دن وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے اور یہ بات ہے 1910 کی جب اس کی عمر قریب 16-17 سال رہی ہوگی تو وہ ایک برلین کی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت بعد میں یہ لوگ جرمنی پہنچ گئے تھے پولینڈ سے برلین کی ٹرین میں پہنچ جاتا ہے یہ ایک لڑکا اب اس کے پاس نہ پیسے نہ ٹکٹ کچھ بھی نہیں اس دن پہلی بار اس کو اپنی ایک صلاحیت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہے کیا اور کیا کر سکتا ہے بولفرم ایسنگ برلین کی ایک ٹرین میں سوار بیٹھا ہوا ہے اچانک دیکھتا ہے کہ اسے ڈر بھی ہے کہ ٹکٹ تو ہے نہیں ٹی ٹی پکڑ لے گا اسی دوران میں اسے ٹی ٹی کے بوٹ کے آواز آتی ہے اور وہ اس کی طرف بڑھتا ہے یہ گھبرا جاتا ہے یہ سیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے لیکن ٹی ٹی کی نظر پڑ جاتی ہے اور سیٹ کے نیچے اس کو آواز دیتا باہر نکالتا ہے اس کے عدد اسے ٹکٹ مانگتا ہے کہ تمہاری ٹکٹ کہا ہے اب وہ اس ٹھن کے موسم میں بھی گھبرایا ہوا پسینے پسینے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پکڑ لیں گے جیل بھیج دیں گے پہلی بار گھر سے باغ آئے اور اس کے پاس ٹکٹ ہے نہیں سیٹ کے نیچے یہ بھی وہ آدھا بیٹھا ہوا ہے اور ٹی ٹی اس سے بار بار ٹکٹ مانگ رہا ہے اس سے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا اس نے اچانک جہاں پہ وہ سیٹ کے نیچے بیٹھا تھا ایک کاغس کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اس نے کاغس کے اس ٹکڑے کو اپنے مٹھی میں لی اور پیار کرنے لگا کہ یہ کاغس کا ٹکڑا میں ٹی ٹکڑا دوں اور ٹی ٹکٹ لگے اور میں بچ جاؤں بڑی دیر تک وہ پکڑا رہا ہے ٹکٹ ٹی ٹی مانگتا رہا ٹی ٹی کو لگا پتا نہیں کیا اسے یہی گمان تھا کہ یہ سیٹ کے نیچے ہے چھپ رہا ہے ٹکٹ دے نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ٹکٹ ہے نہیں آخر کار اس نے بڑے ڈٹے ڈٹے اس کاغس کے ٹکڑے کو جو زمین پہ گرا ہوا تھا وہ واقعی کاغس کا ٹکڑا ہی تھا مٹھی سے نکالتا ہے اور ٹی ٹی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کچھ بولتا نہیں ہے ٹی ٹی کاغس کے ٹکڑے کو کھولتا ہے یہ ابھی بھی ٹی ٹی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے اس کی نظریں فرش کی طرف یہ ٹرین میں کچھ سیکنڈ کے بعد آواز آتی ہے ٹی ٹی کی یہ لو وہ واپس اپنا ٹکٹ پھر کہتا تم سیٹ کے نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہو جب تم نے ٹکٹ لی ہے تو اتنے ڈرے وے اور چھپے وے کیوں ہو سیٹ پہ بیٹھو واپس وہ کاغس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ تب دھی کاغس کا ٹکڑا تھا لیکن ٹی ٹی کو وہ ٹکٹ نظر آیا تھا اس دن اسے لگا کہ اس کے پاس کچھ کمال ہے اور اس نے جس سچائی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ ٹکٹ جو ہے بن جائے کاغس کا ٹکڑا اور وہی ہوا اس کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے میسنگ نے کہ اس ایک گھٹنا نے اس کی زندگی بدل دی اس کے بعد اب وہ ادھر ادھر چھوٹے موٹے کام کرنے لگا برلین پہنچ چکا تھا پھر کچھ سرکس میں کام کرنے لگا اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو وہاں پہ اچانک کھوئی بھی چیز ان کے بھوش شکہ وارے میں بتانا شروع کیا اور دھیرے دنے بڑا پاپلر ہوتا گیا پاپلر ہوتا گیا اس کے نام ہوتے گئے اس دوران لوگ بھی بڑے اس کو وہ دیکھتے کہ یہ آدمی بڑا صحیح بتا رہا ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو اسی سرکس کے دوران میں کھوئی بھی ہوتی وہ انہیں ڈھون دیتا تو اس کا یہ ہنر اس کی ساری چیزیں لوگ بڑے خوش کہ یہ چمتکار ہے تب ہی ایک بھوشوانی کر دی اس نے اس نے سیکنڈ ورل وار کی آہٹ وہٹ چل رہی تھی شروع ہونا تھا تو اس نے کہا کہ اگر ورل وار کے دوران ہٹلر ایسٹ کی طرف رشیہ پہ حملہ کرتا ہے تو ہٹلر کی موت ہو جائے گی اب یہ بات چکے اس کی بھوشوانی اور یہ کئی چیزیں تب تک بڑی مشہور ہو گئی تھی لوگ اس کا نام جامنے لگے تھے ہٹلر کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ اگر رشیہ پہ حملہ کیا تو میں مر جاؤں گا اس سے بڑا غصہ ہوا ہٹلر نے اعلان کیا کہ جو بھی میں سنگھ کا سرکارٹ کر لائے گا اسے وہ قریب اس وقت ٹو لیک مارکہ جو ان کی کرنسی تھی وہ دیں گے کافی بڑی رقم تھی اب جب یہ بات میں سنگھ کو پتا چلی تو اسے لگا کہ یہاں رہنا خطرہ خطرے سے خالی نہیں ہے تو وہ اب جرمنی چھوڑنا چاہ رہا تھا ایک تفاق سے جب وہ چھوڑنا چاہ رہا تھا تب ہی راستے میں ایک جگہ پہ پولیس کے ٹیم ٹکرا گئی اور پولیس کے ٹیم نے اسے دیکھا اور پہچان گئی کیونکہ وہ بڑا تب تک پاپولر ہو چکا تھا اس نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں ایک کلاکار ہوں ایک آرٹسٹ ہوں بلا جھوٹ بول رہے ہو تمہیں ایک یہودی میجیشن ہو اور وہی ہو جس کی ہمیں تلاش ہے اس کے بعد ان میں سے ایک پولیس والا اس کے موں پہ ایک مکہ مارتا ہے میں سنگھ کے میں سنگھ بے ہوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کے آنکھیں کھلتی ہیں تو پاتا ہے کہ وہ ایک پولیس ٹیشن کے اندر ہے پولیس ٹیشن کے اندر کئی پولیس والے تھے میسنگھ کے ناک سے خون بھی بہ رہا تھا وہ لوک اپ کے اندر تھا اور اسے معلوم تھا کہ ہٹلر نے اس کے اوپر انام رکھایا اور جو سر کاٹ کے لائے گا اسے یہ بھی در تھا کہ یہ پولیس والے اس کا سر کاٹ کے نہ لے جائیں انام کے لالچ میں یہاں پہ پھر اس کی صلاحیت اس کے کام آئی ہوش میں آتے ہیں اس نے پولیس والوں سے کہا کہ تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو ادھر آؤ لوک اپ کے اندر آؤ اور بند ہو جاؤ تھوڑی دیر کے بعد سارے پولیس والے لوک اپ کے اندر اپنے آپ کو بند کر چکے تھے اور میسنگھ آزاد تھا وہ لوک اپ کے باہر تھا سارے پولیس والے لوک اپ کے اندر بند وہ باہر آتا ہے باہر نکلنے کے بعد اب وہ رشیہ کی طرف نکل پڑتا ہے اور رشیہ بارڈر کروس کر کے وہ روس موسکو پہنچ جاتا ہے موسکو میں بھی وہ سرکس سرکس میں چھوٹی چھوٹی کام کرتا ہے اور پھر لوگوں کے بھوش بتاتا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جاتا ہے اسی دوران میں یہ بات اس وقت اسٹیلن رشیہ میں رشیہ کے پوری حکومت چل رہی تھی اسٹیلن کا دب دبا تھا تو اسٹیلن کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ ایک شخص ہے اور اسٹیلن چونکہ جس طریقے سے مارکس واد اور کومنزم ان ساری چیزوں میں یہ دھارنا یہ دماغ پہ کنٹرول لوگوں کو اپنے حساب سے چلانا ان کے دماغ پہ قابو پانا ان ساری تھیوری کے خلاف تھی اسٹیلن کی سوچ اور اسے لگتا تھا کہ یہ غلط اور اسی لیے رشیہ میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی لیکن اسٹیلن کو جب اس کے بارے میں اور خاص طور پر ایک چیز یہ پتا چلی کہ میسنگ نے ایک بھوشوانی کی ہے اور وہ بھی ہٹلر کے لیے اور ہٹلر نے اس کے سر پہ انام رکھا اور اسی لیے وہ یہاں آیا ہے تو وہ تھوڑا پرباویت ہوا اس چیز کو لے کے ایک ایسی شو میں کام کر رہا تھا میسنگ اور وہاں پہ اس کا پرفارمنس چل رہا تھا تب ہی پرفارمنس کے دوران ہی پردہ گر جاتا ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں اور میسنگ کو گرفتار کر لیتے ہیں اور وہ اینانس کرتے ہیں کہ اب یہ شو نہیں ہوگا میسنگ کو ایرسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے ایک بند گاڑی میں ڈال کر وہاں سے کریمنل لے جاتا ہے کریمنل لے جانے کے بعد اگلے دن میسنگ پہلی بار اسٹیلنگ کے سامنے کھڑا تھا اسٹیلنگ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ جو ساری چیزیں کرتے ہو اس میں کتنا فیک ہے تم کیا ہو میجیشن ہو جادوگر ہو کیا ہے یہ کیسے کرتے ہو وہ بے عقوب بناتے ہو تو اس نے کہا نہیں میں لوگوں کی دھار نہ ہو پہ کنٹرول کرتا ہوں ان کی سوچ پہ کنٹرول کرتا ہوں پھر میں ان کو اپنے حساب سے جیسا چاہتا ہوں کرتا ہوں اسٹیلنگ نے بہت ساری باتیں سن رکھی تھی یہاں تک کہ جرمنی کی پولیسٹیشن کے لوگ اپ سے نکلنے کی بھی بات سن رکھی تھی اسٹیلنگ نے کہا کہ میں مانوں گا نہیں تمہاری بات ہو میں تمہارا اگزام لوں گا ٹیسٹ لوں گا اسٹیلنگ نے پہلا ٹیسٹ دیا جس دن یہ ملاقات ہوئی کہ کل دو پہت دو بجے تک جو ہمارا سنٹرل بینک ہے اس بینک میں تم جاؤ گے موسکو کے اندر اور وہ وہاں کا سب سے بڑا بینک ہے اور تم وہاں کے کلرک سے ایک لاکھ روپے وہاں کی جو کرنسی تھی وہ اس پہ کنٹرول اس پہ قابو کر کے تم لے کر آوگے تو میں مانوں گا کہ ہاں تم اپنی دھارنہ سے اپنی سوچ سے اپنے سامنے والے کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس سے کچھ بھی کروا سکتے ہو تو تمہارے پاس نہ چک ہے نہ تمہارا اس بینک میں ایکاؤنٹ ہے کچھ نہیں ہے لیکن تمہیں اس بینک سے ایک لاکھ روپے لے کر آنا اور کل دو بجے تک اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم فیک ہو دو لوگ گارڈ کے طور پر میسنگ کے ساتھ بھیجے گئے میسنگ بینک پہنچتا ہے اور وہاں اسے پتا نہیں تھا کہ کس کنٹرول پر کہاں جانا ہے وہ اچانک جاتا اور ایک کونٹر کی طرف بڑھ جاتا ہے وہاں پہ ایک ٹریزرر کھڑا تھا سامنے تھوڑی دیر تک میسنگ کچھ سوچتا ہے اس کے بعد اپنی جیپ سے ایک بلینک پیپر نکالتا ہے اور وہ پیپر جو ہے سامنے والے کو دے دیتا ہے جو بینک کا کرمچاری تھا ملازم تھا بینک کے ٹریزررر نے اس کاغذ کو پاچھے بار غور سے دیکھا بہت ہی دھیان سے اور پھر بلکہ روبیل تھا دیکھنے کے بعد وہ پیچھے مڑتا ہے نیچے سے پیسے نکالتا ہے ایک لاکھ روبیل جو اسٹیلین نکال تھا اور وہ ایک لاکھ روبیل میسنگ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے میسنگ وہ پیسے لیتا ہے بینک کے اندر رکھتا ہے اور بینک سے نکال جاتا ہے اس کے بعد وہ اسٹیلین کے پاس پہنچتا ہے اور وہ ایک لاکھ روپے اسٹیلین کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اسٹیلین کے جو گارڈ تھے وہ اس بات کے وٹنس تھے جب بھیجا گیا تھا تو جو کپڑے تھے ساری تلاشی لی گئی تھی یہ چک کیا گیا تھا چونکہ ویسے بھی اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ اس کا بینگ میں ایکاؤنٹ ہوگا اس کے پاس کوئی چک ہوگا کوئی پیسے ہوگا کوئی ڈیپوزٹ ہوگا اور گارڈ نے بتایا کہ اس نے میرے سامنے سادھا پیپر دیا تھا پر ٹریزرار کو وہ پیپر نہیں چک نظر آیا تھا اور ایک لاکھ گئی اور ایک لاکھ روبیل اٹھا گر اس نے میسنگ کو دے دیا اب اسٹیلین بڑا اس سے پربھاویت ہوا لیکن اس نے پھر کہا کہ میں ابھی کیسے مانوں کہ تم صحیح ہو اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ بینگ سے پیسے لے لیا واپس لے آیا تو پھر اس میں ایک کہانی یہ بھی آتی ہے کہ بعد میں اسی ٹریزرار کو وہی پیپر اس نے دوبارہ دیا نہیں بلکہ وہ گیا اور اس نے کہا کہ جو میں نے پیسے نکالے تھے آپ سے چونکہ اسٹیلین وہاں کا وہ تھا اور بینگ کا یہ پیسہ تو ایک فرزری بھی ہوتی تو وہ پیسے جب اسٹیلین نے دیکھ لیا اسے یقین ہو گیا پھر وہ واپس بینگ میں جاتا ہے میسنگ اور میسنگ بینگ میں جانے کے بعد وہ پیسے اسی ٹریزرار کو واپس کرتا اور کہتا یہ آپ پیسے لیجی اور میرے نے جو آپ کو پیپر دیا تھا کاغذ وہ آپ مجھے چیک میرا واپس کر دیجی وہ ٹریزرار جو کلٹ تھا وہ اسٹیلین کے دیئے ہوئے اس پیپر کو نکالتا ہے اور اس بار وہ چار پانچ بار پھر دیکھتا ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ پلین پیپر اس بار تھا پلین پیپر ہی اس کو نظر آیا جو پچھلی بار چیک نظر آیا اور کہتے ہیں کہ بہوش ہو کہ وہ وہیں گر گیا تھا وہ پیسے خیر پھر بعد میں وہاں پر لوٹا دیئے گا لیکن اسٹیلین کو پھر بھی تھا کہ بڑے بڑے جالساز بڑے بڑے دماغ والے ہوتے ہیں تو کچھ یہ بھی حرکت ایسی کر سکتا ہے تو اس کو نہیں مانا اس کے بعد میسنگ کو وہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور وہاں پہ تمام سینکوں کے پہلے لگا دیئے گیا اور اسٹیلین نے یہ کہا کہ تم یہ کمرے میں بند رہو گے ہمارے اسی جگہ پہ اور بارہ بچ کر پانچ منٹ کا سمیہ دیا جتنے بھی ٹائم بند تھا کہ بارہ بچ کر پانچ منٹ تک اگر تم اس کمرے سے باہر آ گئے تو میں مان لوں گا کہ ہاں تم کچھ الگ ہوں اور وہی ہوا ٹھیک بارہ بچ کر پانچ منٹ پر تمام سینکوں کے پہلے کے باوجود میسنگ اس کمرے سے جس کمرے کو تالہ لگا دیا گیا تھا باہر پہلہ ہو رہا تھا وہ باہر آ کر اسٹیلین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اسٹیلین کو دوبارہ دھکا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن اسٹیلین اب بھی امتحان لینا چاہتا تھا اور کیونکہ بات پھر وہی تھی کومنیزم اور ساری چیزوں کی ویچار دھارہ اور ان چیزوں کیلئے اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی تو اسٹیلین نے کہا کہ میں پرباویت تو ہوں لیکن کچھ اور امتحان لینا چاہتا ہوں اب اس نے اسٹیلین نے ایک اور تیسری بار امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور تیسری شرط اس کے سامنے رکھی اس نے کہا کہ کل رات بارہ بجے تم ٹھیک میرے سونے کے کمرے میں آوگے جہاں میں سوتا ہوں اور تم آ جاؤ تو میں مان جاتا ہوں اب اسٹیلین نے یہ کہہ تو دیا لیکن جس اسٹیلین کی جان کو بڑا خطرہ تھا سرکشہ کو لے کر بھی تو اس وقت یہ تھا کہ اسٹیلین رات کو کب کس کمرے میں سوئے اس کے تمام سرکشہ گاٹ کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کئی کمرے تھے اس وقت اس کے نمبر ہوا کرتے تھے کوئی پانچ نمبر کمرہ تین نمبر کمرہ چھے نمبر کمرہ پہلی کتار میں کمرہ دوسری کتار میں کمرہ یہاں تک یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیلین کی وائف کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آج کی رات کس کمرے میں سوئے گا باہر گاڑ کو تو پتہ ہی نہیں کیونکہ کبھی کوئی رات کو گاڑ ہی حملہ کر دے کوئی بوم بھیگ دے تو اس وجہ سے اسٹیلین ہر رات اپنے کمرے کو بدلتا رہتا تھا اور کس کمرے میں سوتا تھا اس کی جانکاری کسی کو ہوتی نہیں تھی اور یہاں اس نے چیلنج دیا میسنگ کو کہ تم رات بارہ بجے میرے کمرے میں آؤ اور اس نے کہا تم تو کمرے سے باہر نکل سکتے ہو سب کچھ تو تمہارے لئے مشکل تھا ہے نہیں لیکن آ کر دکھاؤ اسٹیلین کو اس بار پکا یقین تھا کہ جس طریقی کی سرکشہ ہے سیکڑوں گارڈ سرکشہ گارڈ سینہ کے لوگ اس کے اس محل پہ چاروں طرف رہتے ہیں چپے چپے پہ کوئی باہری شخص گھوسی نہیں سکتا وہاں پہ یہ آ نہیں سکتا اب رات کے بارہ بجے کا انتظار ہو رہا تھا ٹھیک بارہ بجے جو اسٹیلین نے وقت دیا تھا بیڈروم میں جس کمرے میں اسٹیلین سو رہا تھا اس کے بیٹ کے پاس ایک ٹیبل تھا اور اس ٹیبل کے پاس اچانک میسنگ کھڑا وہاں نظر آتا کیونکہ اسٹیلین نے دیزار کر رہا تھا بارہ بجے کا اور جیسے ہی بارہ بجے اس نے دیکھا ٹیبل کے پاس میسنگ کھڑا ہے اب اسٹیلین بلکل مطلب حقہ بکہ کہ یہ کیا ہے اتنی زبردست سرکشہ گھیرے کے باوجود ایک شخص اس کے بیڈروم میں جسے یہ بھی پتا نہیں کہ میں کس کمرے میں سوں گا تو بڑی حیرانی سے اسٹیلین نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا تو اس نے کہا کچھ نہیں میں نے بڑا آرام سے کیا اس نے بولا کہ میں نے صرف اندر آنے کے بعد ایک ہی نام لیا میں نے کہا کہ میں بیریہ ہوں اور ہر گارڈ نے مجھے جھک کے سلام کیا اور مجھے کسی نے روکا نہیں بیریہ ایکچولی وہاں کا سب سے بڑا افسر تھا جو سرکشہ میں لگا رہتا تھا اسٹیلین کے اور کہتے ہیں کہ ان کے بیریہ کے پاس اسٹیلین کے پاس سب سے زیادہ پاور تھا وہ نمبر ٹو موسٹ پاورفل پرسن تھا تو اس نے کہا کہ بس میں نے اس کا نام لیا اور ہر ایک گارڈ کو لگا کہ میں بیریہ ہی ہوں اور کسی نے بھی میری طرف نہ شک کیا نہ مجھے اس نظروں سے دیکھا اور میں آ گیا جب یہ تین امتحان میں پاس ہو گیا تب اسٹیلین نے کہا ٹھیک ہے اب تم آرام سے موسکو میں روس میں رہ سکتے ہو اس سے پہلے ایسے جادوگر یا ایسے لوگوں کے لیے جگہ نہیں بلکہ کئی لوگوں تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا جو اس کی سوچ کے خلاف اس طریقے سے جاتے تھے تو اب اس کے بعد میسنگ وہی رہ گیا اور دوسرا میسنگ کو چونکہ پناہ دی تھی اس وقت ہٹلت نے جو دھمکی دی تھی تو میسنگ کو بھی لگا کہ یہی رہنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ کی جی بی میں اسٹیلین کے ذریعے بلکہ اسٹیلین نے یہ بھی کہا اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اگر یہ آدمی سامنے والے کے دماغ پر قابو پا سکتا ہے تو اس کا جنگ میں بھی استعمال کرو اگر مان لیے کہ دشمن دیش کا ایک جہاز پائلٹ بوم گرا رہا ہے تو اس پائلٹ کے دماغ میں گھوز کر اس کو واپس پلین کو موڑ کے کہے گا کہ اپنے ہی دیش میں گرا دو تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری طرف بوم اگر آ رہا ہے تو اس بوم کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ادھر نہ پھیکنے کے بجے انہی کے اوپر پھیکوا دو تو اس نے کہا کہ اس کا بڑا استعمال ہو سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ شاید جنگ کے دوران اس کا استعمال کیا بھی گیا ایک بار اسی کے ساتھ یہ قصہ جڑا تھا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تب اسٹیلین نے پوچھا تھا میسنگ سے اچھا یہ بتاؤ کہ تم کب تک زندہ رہو گئے کب تک جی ہو گئے یا اس کو یوں کہہ کہ تمہاری موت کب ہو گئی تب میسنگ نے اسٹیلین سے کہا تھا آپ کی موت کے بعد اور یہ بھی سچ ہوا کہ اسٹیلین کی موت پہلے ہوئی اور میسنگ کی بات میں ہوئی یہ قصہ چلتا رہا اسی دوران میں بہت سارے لوگ میسنگ کے یہ ساری کہانیاں دماغ پڑھنے والے چیزیں پوری دنیا بھر میں فیمس تھی گاندھی جی بھی بڑے میسنگ سے پربھاویت تھے آئنسٹائن جیسے سائنٹسٹ وہ بھی بڑے پربھاویت تھے ایک بار تو آئنسٹائن اور ان کے ساتھ ایک اور سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا سیگمہ فرائڈ تو یہ دو ایک بار ایک ٹریول کر رہا تھا میسنگ تو وینا جانا ہوا وینا میں اتفاق سے سیمن فرائڈ اور آئنسٹین ملے تو یہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اب چکے سائنٹسٹ ہیں تو پھر سگمہ فرائڈ نے پوچھا میسنگ سے کہ اچھا آپ اپنا جوہر دکھائیے یا آپ جس طریقے کے کارنامے انجام دیتے ہیں جو کرتے ہیں تو آپ مجھے مجھے یقین ہو کے کچھ ایسا کریں تو اس نے کہا بولیے تو اس نے کہا یہ کہ یہ کہ یہ کہ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے میں کیا چاہتا ہوں اگر یہ مجھے پتا چل جائے اگر آپ میرے دماغ کو کنٹرول پسکتے ہو تو آپ دکھائیں اپنا ہندر میسنگ یہ سن کر اٹھ کر وہاں سے کمرے سے باہر نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک چمٹی ٹائپ کی چیز لے کر آئے اور آئینسٹائن آپ کو پتا ہے آئینسٹائن کبھی بال وال بڑے رکھتے تھے موچھے بھی تو اس چمٹی سے اچانک انہوں نے آئینسٹائن کی موچھ کے بال اکھاڑے اور وہ اٹھا کر سگمہ کے ہاتھ میں دے دیئے بولے آپ کی خواہش یہی تھی کہ آپ کو آئینسٹائن کے موچھ کے بال چاہیے تھی اور لمبے تائم سے یہ حسرت ہے یہ دیکھ کر جو سگمہ فیڈ ہے وہ چوک گئے بولا ہاں میری یہی کھائیت ہے اور اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ فدا ہو گیا اور بھی فین ہو گیا اور آئینسٹائن بھی اس بات پر آئینسٹائن جو ہے وہ بھی بڑے پربادت ہو گئے اس کے بعد اپنی کتابیں لکھنے میں زیادہ تر وقت بیتایا میسینے اور پھر وہیں موسکوں میں رہے اس دوران لاسٹ میں قریب پچھتہ سال کی جب عمر تھی بلکہ پچھتر ماں بڑھے تھا اس سے کچھ وقت پہلے وہ بیمار پڑھے اور بیمار پڑھنے کے بعد جب اسپتال لے جا جا رہا تھا تب انہوں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ اب میں اس جگہ پہ واپس دوبارہ نہیں آوں گا کیونکہ میں اسپتال سے زندہ نہیں لوٹوں گا اور بھوشوانی صحیح ہوئی خود کی بھی اور اس کے بعد میں سنگھ کی ڈیت ہو گئی پچھتر کے عمر میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیجی بی کے آرکائیو میں جو رشیہ کی خفیہ ایجنسی ہے آج بھی ولف میسنگ سے جڑے ہوئے تمام جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ سمحال کر رکھی گئی ہے اور پورے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو سمحال کر رکھا گیا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ اس پہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور دنیا میں بہت سارے لوگ آج بھی ہیں جو اس بات پہ بحث بھی کرتے ہیں کہ آخر ولف میسنگ تھا گیا ایک سائیکک واقعی سچمچ دماغ کو پڑھنے والا انسانوں کے ان کی دھارناؤں ان کی سوچ کو اپنے حساب سے چلانے والا ان کے اوپر کنٹرول پانے والا اور اس کی بھوشوانیاں جو اس نے کی اسے ہٹلر کی جو بھوشوانی تھی کہ اگر سکنڈ ورلوار میں رشیہ پہ حملہ کرے گا تو موت ہوگی اور یہی ہوا برلن تک رشیہ کی فوج پہنچ گئی اور آخر میں ہٹلر کی موت ہوئی حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے خود کو گولی ماری ہٹلر کی پوری موت کی کہانی آپ کو اسی اپیسوڈ میں سنا چکا ہوں کہانی کے تو یہ تھی وہ اس دماغ کی کہانی جس دماغ کے رہس پر سے آج بھی پوری طرح سے پردہ ہٹا نہیں ہے اب آپ اسے جادوگر کہیں آپ اسے منو بیگیانک کہیں آپ اسے ایک خاص صلاحیت والا شخص کہیں جو سامنے والے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہو لیکن ایسی چیزیں کئی بار بیجیچ میں دنیا ملتی ہیں تو دنیا کے کچھ رہسم ہے انسانوں کی جب بھی بات ہوگی وولف میسنگ کی بات ضرور ہوگی کیونکہ بڑی بڑی ہستیاں وولف میسنگ کے فین تھے تو آج کہانی میں اتنا ہی لیکن کچھ لوگوں نے آج میل میں کچھ چیزیں لکھی ہیں وہ بھی بتاؤں اس سے پہلے بس ایک رینو جی ہے آج ان کا جنم دین ہے تو ہیپی بڑے رینو آریفان نے بھیجا ہے منوز اگروال ان کا بھی آج جنم دینے ہیپی بڑے منوز اگروال صاحب اور شویتہ اگروال ان کے بھائی انہوں نے بھیجا ہے تانیا سنگھ جی کا بھی آج جنم دینے اوالانسی سے ہیں یہ اور تشار سنگھ جی نے بھیجا ہے تو ہیپی بڑے تانیا آج کی جو کہانی تھی جائش شاہ انہوں نے فرمائش کی تھی اس وولف میسنگ کی کہانی کی تو تھینکیو جائش صاحب آپ کی وجہ سے ساری تیم نے یہ کہانی سنی اس کے علاوہ دیو ترنا ہے آسٹریلیا سے اور انہوں نے ایک کہانی بھیجی ہے 2000 کی یہ دس لوگوں کو ایک شخص نے زہر دے کر مار دارا پھر خودکوشی کر لی تو میں دیو صاحب جلدی وہ کہانی آپ کو سناتا ہوں سلیم پٹیل ہیں اور انہوں نے لکھایا تکشلہ صورت جو آگ اگنی کان تھی اس پر کہانی سنانے کے لیے منموہن کاشک ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کل کی ایک تو کہانی بہت سارے لوگوں کو اچھی لگی انسپائر لگی میں دل سے شکریہ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسی کہانی سنائیں جس سے تھوڑا انسپریشن ملے مجھے بھی لگتا ہے ایسی کہانیاں بیجویج میں سنائی جانی چاہیے تو تھینکیو اور میں کوشش کروں گا بیجویج میں کبھی کبھی ایسی کہانی سناوں اور منموہن جی نے پولوشن کو لے کے بھی اپ ڈیٹ سوال پوچھا ہے تو دلی میں حالات آپ کو ٹھیک نہیں ہے اس وقت زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھیں تو گلہ خراب ہے کولڈ ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہوا جو ہے وہ سانس لینے لائق نہیں ہے اس کے علاوہ امروالکیش ہے نکنج دیورہ ہے سورت سے پاٹیدار کی کہانی سننا چاہتے ہیں پرنیت تیمبھرنے ہے اور یہ جو ہے کل کی کہانی انہوں نے کہا کہ میں بہت انسپائر ہوا ہوں اس سے اور کچھ کچھ کہانیاں انہوں نے کہا کہ میری بھی ایسی تھی اور تھینکیو انہوں نے کہا تو مجھے بھی لگتا ہے کہ ایسی کہانیاں سنا کر ایک بھی شخص اس سے کچھ سیکھ لے تو مجھے لگتا ہے کہ وہی میرے لیے بہت بڑی چیز ہے تو تھینکیو پرنیت صاحب سبحاش پوار ہیں انہوں نے بھی کل کی کہانی کے لیے شکریہ کا ہے اور انہیں بھی بہت پسند آئی ہے اور جیک ما چینیز ٹائکون بزنس ٹائکون ان کی کہانی سننا چاہتے ہیں حمزہ چاولہ ہے اور یہ شوٹ آؤٹ وڈالا کی کہانی سننا چاہتے ہیں شاید میں نے سنائی ہے نہیں سنائی ہے تو ضرور سنا دوں گا اس کے لیے وہ عثمان انساری ہے اور عثمان انساری صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کی طبیت ابھی لگتا ہے ٹھیک نہیں پہلے والی آواز نہیں ہے بلکل ابھی بھی آواز بیسی ہے اور عثمان صاحب جو حالات ہیں دلی میں اب تو خیر بیٹر ہو رہا ہے لیکن ہاں ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی پریانکا گپتہ گھوش ہے اور یہ بیروٹ ہاؤس کی کہانی سننا چاہتے ہیں میں جلدی سناتا ہوں پریانکا جی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بٹیاں ہیں وہ جنرلیسٹ بنے تو میری دعائیں ہیں وہ اچھی جنرلیسٹ بنے ستھی جنرلیسٹ بنے خوب نام روشن کرے آپ لوگوں کا اس کے علاوہ منو جوشی ہے تھینکیو ویری مچ انہوں نے بھی طبیعت کیلئے پوچھا تھا شروطی پانڈے ہیں لکنو سے تھینکیو ویری مچ شروطی جی آپ کے میل آپ کی تعریف کے لیے اس کے علاوہ دینیش بجاج ہیں مرزا غالب کی کہانی سننا چاہتے ہیں میری آواز میں مرزا غالب کا میں فین ہوں لیکن مرزا غالب اور میرا سبجک بڑا الگ الگ ہو جاتا ہے حالانکہ شہر و شہری کا شوق مجھے بھی ہے تو کبھی موقع ملا تو کوشش کروں گا ضرور کہ مرزا غالب کی کہانی کے ساتھ میں کتنا انصاف کر پاتا ہوں صرف یہ جاننے کے لیے تو کسی دن سناتا ہوں آپ کو مرزا غالب کی پوری کہانی اس کے علاوہ پنکچ کمار ہیں اور یہ پریم راوت سنت کی کہانی سننا چاہتے ہیں پرکاش رواتیں ہیں اور انہوں نے بھی کل کی کہانی انہیں اچھی لگی تھانکیو ویری مچ آپ کو اور رمن راگھاپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں رمن راگھاپ کی کہانی میں سنا چکا ہوں پرکار صاحب اسی کہانی کے اپیسوڈ میں تو آج کہانی میت رہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا تھانکیو ویری مچ موسیقی